لینئر ایکویشن کے بارے میں ہم جاننا ہے لینئر ایکویشن کیا ہے مطلب کہ اگر مان لیجئے کہ ہمارا 2x-3 equal to 7 ہے تو آخر ہے کیا آپ یہ اس کی سولوشن اس کی بغیر تو آپ جان سکتے ہیں آخر ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں جانے ہیں تو مان لیجئے کہ ایک سمان ہے بک مان لیجئے اب مان لیجئے کہ آپ جو ہے ایک عام جو ہے آپ کے پاس ایک عام کو آپ لینے جا رہے ہیں عام ہے آپ کا اب اس کا بجن پتا کرنا ہے بجن پتا کرنا ہے تو کیسے پتا کرنا ہے تو آپ کے پاس جو ہے ایک 7 kg کا بٹا ہے ایک آپ کے پاس 3 kg کا بٹا ہے تو اس عام کو اور 3 kg کو رکھتے ہیں اس عام کو اور 3 kg کا بٹا کو رکھتے ہیں ہے تو ٹو ایکس کا مطلب ہوا کی ایکس دو بار مطلب کی دو آم دو آم اور تین کو رکھتے ہیں دو آم کو وجن لیتے ہیں اس میں سے تین کیجی کو گھٹاتے ہیں تو سات کیجی ہوتا ہے سمجھے کہ دو آم کو رکھیں ایک پلے پر اکتراز ہوئی کہ ایک پلے پر دو آم کو رکھیں اور سات کیجی سات کیجی پلس تین کیجی دس کیجی ہو گیا تو مائنس ہو گیا تو تین کیجی کو مائنس کیے تو سات کیجی ہوا تو آم کتنا ہوا یہ پتا ہے کہ دو آم تو ایکس مائنس تری مطلب دو آم کو تین کیجی گھٹانے پر اور سات کیجی ہوتا ہے تو آم کیا ہے آم کتنے کیجی کیجی کا ہے ایک آم تو یہ دو آم ہے تو اس کا یہاں پہ سولوشن دیا گیا ہے اب سولوشن کیا ہے دیکھئے سولوشن اے ہے کہ یہاں پہ 2x-3 equal to 7 ہے تو اس میں ہم نے تین کیجی یہاں بھی ایڈ کر دیا تین کیجی یہاں بھی ایڈ کر دیا تین کیجی یہاں بھی بیٹھ کر دیا تو تین کیجی مائنس تھا تین کیجی پلس ہو گیا تو 0 ہو گیا مطلب کی 2x-0 equal to 10 ہم ایسا کیوں کی ہے ہمیں نہیں پڑا چلا تو میرے پاس ایک اور تین کیجی تھا تو ہم نے تین کیجی ایدھر بھی لگ دیا اور ایدھر بھی لگ دیا تو تین تین ہٹ گیا مائنس ہو گیا 2x equal to 10 ہو گیا مطلب کی 2x-2 آم 2x مطلب 2x-2 آم equal to 10 ہو رہا ہے تو ایک آم کیا ہوگا تو آم کی ایک سنکھیا وہ ہم divide کر دیں یہ ہمارا کیا ہو جائے گا 5 تو ہم نے آم کی ہے 5 لیلے تو x اہی طرح ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں گیات نہیں ہوتا ہے اس کو ہم a b c d x لے لیتے ہیں اب لیلی نے کشنگ کے سمجھ ہوتا کیا ہے جیسے آپ نے یہاں لکھا کہ 2x-3 equal to 7 یہ آپ کا آگیا یہ جو x ہو گیا اس کو بولے very well right اور a ہمارا ہو گیا کیا ہو گیا ایکویشن 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 کے سعیم یہ ماننہ کی ایکویشن اس کو بولتے ہیں ایکویشن 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 اور اس سائیڈ کو ہم کرتے ہیں left side LHS اور اس کو ملتے ہیں RHS تو insert اس کا use کیوں کرتے ہیں تاکہ ہمیں کسی ایک variable کا بزن سنکھیا پتا سکتے ہیں اس کی value پتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بہت سارے چیزیں ہیں جیسے کہ مان لیجے کہ x equal to 5 ہے تو یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا 2x minus 3 equal to 7 ٹھیک ہے ہو جائے گا 5 minus 10 2x 2 multiplied by x minus 3 equal to 7 تو یہ آپ کا کیا ہو گیا 10 minus 3 equal to 7 تو کئی طریقے سے اس کو نکالا جا سکتا ہے طریقہ جوڑی نہیں کہ آپ کو بک میں بتا دیا وہ ہی ہے مطلب کی x بہت سارے ہوتا ہے جیسے آپ لوگ equation میں بہت سارے پروپورشن ہوتا ہے کہ a square تو اگر a equal to 5 ہے تو کیا ہو گیا 5 square تو a کو ہمیں suppose کر لیا مان لیا ٹھیک ہے اگر دوسری problem کی بات کریں تو آپ کا یہاں پہ ہے کہ 2y plus 9 equal to 4 مطلب کیا ہوا کہ y اگر 2y میں 9 کو پلس کیا جائے تو آپ کا result 4 آئے گا تو y کیا ہوگا تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں کہ مان سکتے ہیں کہ y equal to اگر مان لی یہ 3 ہے ٹھیک ہے نا یا minus 3 ہے تو اس کی calculation اس پہ بٹھائے جا سکتے ہیں لیکن ایسے ماننے جاتا ہے ماننے ماننے کے طریقے الگ ہوتا تو کیا دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آگیا 2 9 پلس عمال لیجی یہ آپ تراجو کا ایک پل رہا ہے سمجھیں آپ تراجو پل رہا ہے اب دونوں بڑا ور ہے اب مجھے اس میں سے کچھ نکالنا ہے تو balance ہو جائے گا ہو جائے گا نا اگر یہ تراجو کا ایک پل رہا ہے تو یہ تراجو کا دوسرا پل دونوں بڑا ور ہے دونوں جگہ پہ سمان بجن ڈالا گیا اب مجھے اس میں سے کسی ایک چیز کو نکالنا ہے تو miss balance ہو جائے گی اب کیا ہوا کہ مجھے اس میں سے کچھ نکال کے اس میں رکھنا ہے تو 9 کو نکالتے ہے تو miss balance ہو جائے گا اس میں کیا کرے تاکہ بلنس ہو جائے اس اور equal sign میں 4 minus 9 پہ minus کیوں کیا کیونکہ ترازو کہ اس پڑھلے میں آپ کا plus میں ہے تو جب یہ ادھر جائے گا تو minus ہوگا تب تو برابر ہوگا مطلب کہ دو بھائی کا بٹبارہ ہوا دو بھائی کا بٹبارہ ہوا اس میں دو لاک روپے کا پیدا ہے دو لاک روپے ہے اور دو لاک روپے کا کرز ٹھیک ہے تو آپ دونوں کو یہ روپے س دے رہے ہیں اور دوسرے کو بھی ایک لاک روپیا کرز دی رہے ہیں اور ایک لاک روپیا warm پی س دے رہے ہیں números ہوگیا روپیز تب دونوں برابر ہوگا نا دو لاکھ روپے کیس ہے اور دو لاکھ روپے کرج ہے جیسے آپ کے دونوں بھائی میں مٹبارا ہوگا تو آپ کے پاپا بولے گی کہ بھائی میرے پاس دو لاکھ روپے لیکن میرے پاس دو لاکھ کا کرج بھی ہے تو اگر آپ روپے لیجئے گا تو آپ ایک لاکھ روپے ملے گا ایک لاکھ کا کرج بھی لے گا تو اگر ایک کرج ادھر جائے گا تو دکت ہو جائے گی نا اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ مائنس وان پلس وان ہے اور دوسرے سائن میں بھی آپ کا پلس وان اور مائنس وان ہے ہے نا ایک لاکھ کا لون ایک لاکھ کا کرج ایک لاکھ کا روپے ایک لاکھ کرج ایک لاکھ روپے ایک لاکھ کرج اب یہ روپے یہاں اٹھ کے جائے گا تو اگر مان لیجئے نیگیٹیو چلا گیا تو یہاں نیگیٹیو ہو جائے گا تو اس کے بعد دو لاکھ روپے کرج چلا گیا نا کیا تو دونوں میس بیلنس ہو جائے گا تو اگر یہاں جائے گا یہاں پلس ہو جائے گا تب تو مائنس ہوگا تو وہی حال یہاں ہے کہ اگر یہاں پہ اگر 2 9 plus 9 equal to 4 ہے اگر میں 9 کو اس سائٹ بھیج رہا ہوں تو یہ پلس مائنس ہو جائے گا تب تو دونوں بڑاور ہوگا اب 2y equal to 4 minus 9 ہو گیا تو ریزلٹ کیا آیا 2y equal to minus 5 تو y equal to کیا ہو جائے گا 2y equal to کیا ہو جائے گا سیمپل سی بات ہے مائنس 5 divide divide by 2 کیا یہاں سے multiply میہا ہے یہاں جائے گا جائے گا اگر بلس صیح جائے گا تب مائنس ہو جائے گا ماینس سیس جائے گا تو اس کے مائنسو جائے گا ملتی پلائی جائے جائے گا تو divide हوجائے ڈیوائڈ ہو جائے گا اور divide سے جائے گا تو مائنس مائنس کا پلس اور ملتی پلائی وَدیوائی کال ملتی پلائی تو یہ ملٹیپلائی تھا تو یہ آگیا ہمارا دو ریزلٹ کیا جائے گا کہ y equal to 2.5 ٹھیک ہے اب اسی چیز کو solve کرنا ہے کہ اگر y equal to 2.5 ہے تو کیا 2y plus 9 equal to 4 ہوگا اب اس کو آپ کو solve بھی کرنا ہے تو یہاں دیکھیں اگر یہاں پہ 2 اور یہاں پہ آپ ملٹیپلائی ہوگا minus 2.5 ہوگیا plus 9 equal to 4 تو یہ 4 ہوگیا یہ آپ کا 5 ہوگیا 2 5 ہوگا تو یہ آپ کا ہو جائے گا minus 5 plus 9 equal to 4 بات صحیح ہے اگر plus 2 minus ہوگا تو یہاں پہ plus 4 ہوگا تو یہ ہوگیا چیک آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا equation صحیح ہے تو equation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کہ دو پکچہ دونوں پکچوں میں برابور ہونا چاہیے that is the equation سمجھ گیا نا اور اس میں جو xyz ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا variable variable کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کا مان ہمیں گیا اب اس کا صحیح example اس ہی کو سمجھاتا ہوں کہ آخر ہے کیا ہے یہ ہم نے 2y plus 9 equal to 4 کر دیا تو آخر ایسا کیوں کیا گیا اس کو جوڑی جانا جوڑی ہے ٹھیک ہے y ہمیں پتہ نہیں کہ y کیا ہے y کو مان سکتے ہیں روپیا کہ ایک کچھ روپے ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں کتنے روپے ہیں لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ دو y مطلب کی رام کے پاس بھی ایک y ہے اور ایک آپ کا مان لیتے ہیں روی کے پاس بھی ایک y ہے اس دونوں کے پاس ایک ایک y ہے تو اب ایک اور سیام بول رہا ہے کہ میرے پاس 9 ہے مجھ گیا تو ہم اتنا پتہ ہے کہ رام اور سیام یہ دو آپ کا پلس y اور اس میں پلس 9 کریں گے equal to 4 ہمیں یہ پتہ نہیں ہمیں سرے ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ رام بولتا ہے کہ میرے اور روی بولتا ہے میرے دونوں y کو ملٹیپلائی کر دو اور اس میں اگر آپ 9 جوڑ دو تو ریزلٹ آپ کو پھوڑا ہے مجھلا 2y مطلب کیا ہوا 2y 2y تو ایک رام کا y اور ایک روی کا 2y کے مطلب ایسا نہیں کہ آپ اس کو پلس کر دو y کے مطلب ہوا کہ دونوں کو ملٹیپلائی ملٹیپلائی کر دو اور اس پہ 9 جوڑ دو تو آپ کو ڈیزلٹ 4 ملیں گے 4 ملیں گے اب مجھے پتا کرنا ہے کہ رام کے پاس کتنا y ہے y کے کتنا number ہے اور روی کے پاس کتنا number ہے روی اور رام بولتا ہے کہ میں آپ کو number نہیں بتاؤ سمجھ گیا نا اس میں بولا کہ 3 بول رہا ہے سیام بول رہا ہے سیام بول رہا ہے کہ رام اور روی کے number کو ملٹیپلائی کر کے پلس ہمارا number 9 کرنے پر result 4 آتا ہے سیام نے بولا کہ ہمیں بھی نہیں پتا یہ رام اور روی کے پاس کتنا number ہے رام اور روی کے number کو multiply کر دیا اور میرے پاس 9 تھا اس کو add کر دیا تو مجھے result 4 بلا تھا ہمیں نہیں پتا کہ رام کہ 4 آت اب اسی میں ہم اس ہم 3 کو اپنا تے ہوئے کہ 9 ہے تو 4 minus 9 کریں گے تو ہمارا result آئے گا y equal to minus 5 divided by 2 result equal to minus 2 point 5 یا پھر یہ بھی رکھ سکتے result یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے equation یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پورا صاف طریقے سے نہیں بتا جاتا ہے ہمیں کچھ چیزوں کو گمہ فیڑا کے بتا جاتا ہے پھر ہم اس کا result نکالتے جیسے کہ تیسرا ہے x divided by 3 plus 5 divided by 2 equal to minus 3 divided by 2 اب یہاں پہ x x پتہ لگ جائے گا تو ہم اس solution equation کو دیکھ سکتے کہ ہاں کیا ایک اثن سکتے ہے یا نہیں سمجھے 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 یہاں پہ کیا کریں x y 3 equal to just جس method کو follow کیا ہے equal to minus 3 divided by 2 minus 5 divided by 2 minus